جو مظاہرہ ہو رہے ہیں لوگ کے مسائل کے حوالے سے ہو رہے ہیں اور یہاں پر مہارسلہ جمعہ السلامی کے قائدین موجود ہیں لاہور کے ایشیوز جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ لاہور کی ایشیوز نہیں ہیں لاہور میں بڑا پیسہ لگا ہوا ہے اراصل یہ مجھے تا لاہور پر کسی جگہ پر پیسہ لگا ہوا نظر نہیں آرہا اگر لگا ہوا نظر آرہ تو آپ کو دادے کسل کے مہنے پیسہ لگا ہوا تو میں تو ایک بات کروں گا آپ کے حساب میں جائیں گے والے سے کہ امران خانسی صاحب کے حکومت رہے اس عوام پر کبھی پٹرول کا بم مارا ہے کبھی دیاس کا بم مارا ہے کبھی بجری کا بم مارا ہے کبھی آٹے کا بم مارا ہے کبھی چینی کا بم مارا ہے اس عمران اس حکومت میں موجودہ حکومت نے جتنی بمباری پاکستان کے عوام پر کی ہے اتنی بمباری میرا حد پیسہ لگا ہے مہنگائی کی بمباری ہو گئی ہے مہنگائی کی بمباری ہو گئی ہے مہنگائی کی بمباری ہو گئی ہے بلک صاحب میں کہتے ہیں عالمی سطح پر مہنگائی ہے مجھے بتائیں کہ یہ سارے ایک ان کے بہانے ہیں یہ چینی بھی عالمی سطح سے آئی تھی پاکستان گنے کے اندر اتنا خود کوفیل ہے چینی تو گنے سے بنتی ہے جو اس کے نام بڑی رہت بہی سے آتا ہے جھوٹ بولتے ہیں اپنے لوگوں کو انہوں نبادہ اس وقت خواتین کی بڑی تعداد اس مظاہرے میں موجود ہے جو مہنگائی کے حوالے سے اور نہور کے مسائل کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کیا کہتی ہے جی عمران خان صاحب ٹھیک نہیں کام کر رہے یہاں پچاس سال میں کسی نے بھی ٹھیک کام کر رہا ہے اور اس وقت کی جو معاشی مزیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم کتنے فیل ہو چکے ہیں فیل ہو چکے ہیں ہر قومت پچھلی ہے اور گرپٹ ہے ہر حکومت ہی فیل ہے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے بار دیانت دار لیکن یہ لائے کون تھا کر رپٹ کو نواز شریف وگر کر رپٹ ہے اس کو لائے کون تھا جماعت اسلامی نہیں لائی تھی عمران خان صاحب کو کون لائیا تھا جماعت اسلامی کبھی نہیں جماعت اسلامی نہیں لائی جماعت اسلامی نے کبھی ایسے لوگوں کا جماعت اسلامی اتحادی نہیں رہی عمران خان صاحب کی اتحادی ہونا اور متفق ہونا جو مختلف بات ہیں دو مختلف باتیں ہیں کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں آپ یہاں پر اصلاح میں تو مہنگائی کی خلاف اور ہماری جو انسانی بنیادی ضروریات ہوتی ہے وہ ایک عام فرق کو نہیں محصر آرہی جس کی وجہ سے ہم آج اس علاقے کے لوگ بی پی ون فورٹی نائن ون پر ون ففٹی کے لوگ خواتین اور مرد نکلے ہیں خان صاحب کہتے ہیں اچھے دن آ جائیں گے تھوڑا انتظار کر لیں آپ ہمیں انتظار کرتے کرتے ہیں وہ چار سال گزر گئے ہیں اور اب ہم انتظار نہیں کریں گے بلکہ اب ہمیں حال چاہیے اور یہ یقیناً حکمران دے سکتے ہیں یہ خالی خلی باتوں سے نہیں ہونے والا بلکہ اس کے لئے اقتماعات اپنا بلا کریں گے صحیح صحیح یہ تھوڑا سا انتظار کر لیں آپ خان صاحب ٹھیک کر دیں گے سارا کوئی انتظار کا وقت یہاں سے گزر جگا ہوا ہے اب کو انصال وقت آگیا اب انشاء اللہ تبدیلی کا وقت آگیا اور تبدیلی 하는 شہرات اور 남ھان جگہ۔ امران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے امران صاحب کے ساتھ نہیں ہے اچھا آپ کیا کریں جی آپ لاہور میں رہتے ہیں لاہور میں نواز شریف کا ووٹ ہے سارا امران صاحب کے ساتھ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے کیا آپ اسلام علیکم جی علیکم اسلام یہ آپ کو احتجاج کر رہے ہیں یہ چھوڑا سبر کرنے خان صاحب کہتے ہیں اچھے دین آجائیں گے کتنا سبر آپ کے ان کے جانے کے دن بھی قریب ہیں ابھی بھی سبر جس نتینی کا نام لے گا رہے تھے یا اب یہ عوام کو سکھ دے رہے ہیں یہ عوام کو سکھ دیا یا انہوں نے شرکا بر لیا ہے اور کیا کرنا ہے عوام کو انہوں نے وہ کہنا ہے خوڑے دن خوڑے دن اور سے وہ دین آنے ہیں انہوں نے تو ہمارے چولے ہمارے بند ہیں کھانا ہمارے پاس نہیں کوئی سبسی کوئی چیزیں کوئی چیزیں آپ کھانے ہیں ہمیں جینے کا حق دی ہمیں جینے کا حق دو ہمیں مجبور کر دیئے سڑکا بر لانے کے لیے مجبور کر دیئے چولے ہمارے بند کر دیئے اور کیا کرنا ہے ہمارا اچھا وہ مہنگائی ہمیشہ ہی نہیں رہی کوئی زیادہ ہر دیں گے آپ کو انتہا کر دیئے ہر دفعہ میں دائی ہوتی ہے لیکن اس نے تو ہمارا جینہ حرام کر دیئے لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور یہ لوگ مار الگ رو رہی ہے بھوکے الگ رو رہے ہیں بچے الگ پریشان ہیں مرد الگ پریشان ہیں اور یہاں پر جی پہلے اسے کہے کہ یہ رہ سرام ریاست مدینہ کی تاریخ کو بڑے ہو اسے تاریخ نہیں بڑے اسے صرف ایک نام رکھ لیا تھا اسے پوچھا جاتا ہے کہ عوام خودکشی کر رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں بتاو اسے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی صحیح لیکن ریاست مدینہ وہ کہتے ہیں بن جائے گی آئیسہ آئیسہ کب بنیں گی کب بنیں گی کتنا عرصہ کتنا انتظار کر اب انتظار کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس جو ہے نا ایک انتظار ہوتا ہے کیا ہے اپنے لئے انہیں اپنے محل بنا لگی اپنے لئے گاریاں لے لگی اپنے لئے وہ کچھ کے ہلیکاپٹر میں سفر ہو گئے اپنے لئے سارے جتنے بھی سارے تھے اپنے وزید سفیر صاحب کے پیٹ پھر دے گئے ہیں اب اور کیا خالے کرنا انہوں نے خزانے کو اب خزانے کے پاس رہ گیا گیا خزانے میں کیا کرنا اب اس کو نہیں سلی آپ کسی سے خوش ہی نہیں ہوتے نا اب نوہ شریف سے خوش نا اب عمران خان سے خوش کس سے خوش ہوں گے نا مشارف سے خوش یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے پاکستان بنا دیا تھا لیکن یہ جو انگریزوں کے گماشتے ہیں یہ انہیں کی جو ہیں اسی کی جو ہیں اسی کی پوری کر رہے ہیں عوام کی نے کوئی وہاں پہ دیکھ رہے چلے لیاست مدینہ تو ٹھیک ہے اب ان کو جو ہیں جن کے گماشتے ہیں وہ اپنے عوام کی کتنی فکر کرتے ہیں ہمیں تو کوئی حق نہیں وہ اپنے کتوں کی کتنی فکر کرتے ہیں یہاں تو عوام کی کتے کتنی بھی قدر نہیں ہیں یہاں پہ اچھے چلے ہیں لوگوں سے کہنا ہے کہ جمان سلامی کو ووٹ دیں کیا کس طرح خائل کریں گی آپ کے لوگ ووٹ دیں ان کو ہم تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا میں تو جو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے نیب نے بھی عدالت نے بھی صرف اگر گواہی دی ہے تو جمعہیت اسلامی کی حق میں دی ہے کہ اس وقت جمعہیت اسلامی وہ وہی جماعت ہے کہ جس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کرپشن کا کہ اس کے اوپر کوئی بے ایمانی کا مقدمہ نہیں ہے چاہے اس کا وزیر رہا ہو چاہے اس کا میر رہا ہو چاہے اس کے کانسلس رہے ہو ابھی تک کسی کے اوپر کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی کرپشن اس کے اوپر ثابت نہیں ہے اور یہ نیب نے بھی اعلان کی ہے اور جمعہیت اسلامی نے بھی عدالتوں نے بھی کہا ہے کہ 62-63 پر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ جمعہیت اسلامی کے جو ہیں افراد ہیں وہی پورے اترتے ہیں اس سے بڑھ کر عوام کو اور کیا چاہیے ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور ان کو بوٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے جمعہیت اسلامی کی اترازو پر مہر لگانی چاہیے تاکہ حقیقی معنوں میں اسلامی نظام اور مدینہ کا جو نظام ہے نا وہ نام لینے سے نہیں آئے گا وہ حقیقی معنوں میں انہی لوگوں کے ذریعے آئے گا جو اللہ کا خوف کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ حقیقی معنوں میں عوام کے مسائل کو حل کریں تو سراجو لاکھ سب بن جائیں گے وزیراعظم اللہ نے چاہا تو ضرور بنیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے دین کے نہیں غالب ہونا ہے اس کے نظام نہیں غالب ہونا ہے لیکن ہم سب کی کوشش چاہے وہ سمندر میں دریا یا ایک قطعہ کی مانے دیں لیکن ہم کوشش تو کرنی چاہیے اور ہر بندے کو جیسے آپ میڈیا میں ہیں تو آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ حق کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو آواز کو آپ عوام تک پنچائیں بلکل صحیح آپ کچھ کہہ رہی ہیں سراجو لاکھ سب بن جائیں گے وزیراعظم یہ سراجو لاکھ صاحب نے ان کو آگے کیا امرارہ خل ایک کھڑاری انسان تھا اس کو کیا بتا تھا یہ کیا ہے حقیقت کیسے کرنی ہے کھڑاریوں کو کوئی پتا نہیں ہوتا کھڑاریوں کو کوئی پتا نہیں ہوتا نہیں اسی طرح ہم سے کہہ رہا ہے یہ پاکستان کے کھڑاریوں میں کھڑاریوں ہیں کھڑاریوں نہیں پتا بھان جائیں گے جی وزیراعظم بھان جائیں گے سراجو لاکھ صاحب جسو اور اللہ انشاءاللہ بن جائیں گے انشاءاللہ بن جائیں گے اللہ نے کہا جو حمید ہے آپ مالک نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے کار سکتا اللہ کی دموڑ دیں گے سراج صاحب نے اوہ دیکھ رہا ہے جو کماری قرائے بیل دے رہی ہوں کمانے والا کو نہیں کوئی حسرہ نہیں اللہ کا سوا پھائے نہیں جو میں سبا نہیں کرانے کرایا بیل دے رہا ہے کرایا نہیں دے رہا کچھا روٹی نہیں دیتے جانے ساڑا سکھا چھوزیم کرنا ساکتا ہے زیادہ مشکل ہوگی ہے زیادہ مشکل ہوگی ہے گزارہ کرنا مشکل ہوگی ہے بچے پکھے مار رہے ہیں پہلے بھی پہلے بھی بلا ہے نا کرائے بلنے سی ہوتا ہے بہت مگیا ہی ہوگی بچے پکھے مار رہے ہیں کرائے پر جلاوی تھی جتا جارہ کام نہیں ہو رہا کامی سے آیا ہے ادر سے درخواہ لیتے ہیں ادر مالک مکان کو کرائے کے لیے دے دیتے ہیں اور جو اپنے گھر کا خرچہ ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں صبح پانچ بجے نکلتی ہیں رات کو دس بجے جا کے گھر پہنچتے ہیں یہ پوری عورت اور ایک اور بات اس کے ساتھ جو ناانصاف ہی ہوئی ہے اس نے مقام مدلے اس نے لی زمین لی اور اس کے اوپر ان قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا کیوں زمین ماں بیٹی اس نے قبضہ کر لیا قبضہ گروپ نے ماں بیٹیوں نے صدیوں میں کرنوں میں کام کیا لیکن اس کے ساتھ کچھ نے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ سب دروازوں بھی اس نے دو تکے کھانیا کچھ نے دروازہ نہیں کھولا انصاف کا میں کہتے کچھ میں انصاف دلاتے ہیں بس جب کرا میرے آپ کے ساتھ ظلم آپ کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ صدی جنس میں کچھ نے دوسرہ کے ساتھ میرے کوئی نہیں سونا دا میرا ساتھ میرے رم سائب ہاظت ملے میں میرے کھانا کیا نہیں یہ کوئی دیدی ہمیں پچھوں کو چاکر کھانا کلا دیدی اپنے لگوں کی کھاروں کے بھرو میں کھا جو راشن کچھا ہے بغیر یا دیکھیں کہ کون روم دیتے ہیں جمعید اسلامی نے یہ کرونا گمیلتا ہے امران خان صاحب نے چلو کیا ہے کیا لیکن مستحقین کے ناس دے موچا وہ کسی مستحقین پاس دے موچا شرین نے اپنے ہی کارگنال میں باند دیا کیا ہونے چاہیے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے سسٹم اگر وہاں سے ہی ہو جائے کراہ بیل کو سستے ہو جائے کراہ بیل نہیں دیتا جا رہا کام نہیں ہو رہا کراہ بیل نہیں ہو رہا کراہ بیل کو نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا کمانے والا نے کوئی آثرا نہیں ہے تو اڈے کاردیک پلاؤٹ کو قبضہ ہو گیا تین مجھلے دے کسی جا کے کیا گورمنٹ نوک کر اس میں کیا جا کے پڑا بھر کسا نے نہیں سوڑی آگا پڑا نا چھ پڑا کسا نے سوڑی آگا چھوڑ دے